حریم کے والدین ملازمت پیشا تھے ان کا ننیحال قریب تھا اسی لئے وہ اپنے نانا نانے کے گھر رہتی تھی وہی قریبی سکول میں وہ نومی جماعت میں پڑتی تھی حریم کے نانا تلیم یافتہ انسان تھے ایک دن انہوں نے حریم کو پریشان سا دیکھا تو اس سے پوچھا آج تم چپ چاپ ایک طرف بیٹھی ہو کیا بات ہے نانا ابو میس نے مجھے پوتوں کے بارے میں پڑھایا ہے وہ نوٹس مجھے نہیں مل رہے ہیں اور اب مجھے پوتوں کے بارے میں مضمون لکھنے کے لئے کہا گیا ہے حریم نے نانا کو پوری بات بتا دی بس اتنی سی بات شام کی چائے کے بعد میرے پاس آنا میں تمہیں سمجھا دوں گا نانا نے اسے تسلی دی شام کو حریم کاغذ کلم لے کر نانا ابو کے پاس آئی اور پوچھا نانا ابو درخت اور پودے وغیرہ ہوتے ہیں کیا نانا ابو نے چشمہ اتار کر اخبار ایک طرف رکھا اور بولے زمین سے اگنے والے پیر پودے دنیا میں انسان کے آنے سے پہلے مجود تھے ماہرین نابطات کے تحقیقات سے پتا چلا ہے کہ سات کروڑ برس پہلے پودوں کی کچھ سادہ اقسام نے پانی سے نکل کر خشکی پر جڑے پکڑ لی تھی چالیس کروڑ سال پہلے پودوں کی انچائی تیس سینٹی میٹر سے زیادہ نہیں تھی اور ان کا جسم دوسرے جانداروں کی طرح خلیات پر مشتمل ہوتا ہے یہ اپنی نوشمہ خود کرتے ہیں ان کے خلیات میں بھی زندگی کا مادہ پروٹو پلازم ہوتا ہے پودے سانس بھی لیتے ہیں اور اپنی خوراک بھی تیار کرتے ہیں پودے سانس کیسے لیتے ہیں نانا بو ان کے تو پھیپڑے ہی نہیں ہوتے حریم نے اچانک سوال کیا پودوں میں سانس لینے کا عمل دوسرے ہیوانات سے بلکل الگ ہوتا ہے یہ پتوں کے ذریعے سانس لیتے ہیں ہیوانات کو زندہ رہنے کے لیے اکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے وہ اکسیجن لے کر کاربن ڈائی اکسائیڈ پیدا کرتے ہیں جبکہ پودے دن پر کاربن ڈائی اکسائیڈ جذب کر کے اکسیجن خارج کرتے ہیں یعنی پودے اور ہیوان اس میں انسان بھی شامل ہے ایک دوسرے کے لیے اہم ہے نانا بو شاید اسی لیے ہمیں بتایا جاتا ہے اور حکومت بھی زور دیتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ درخت اگائے جائے تاکہ ہمیں صاف اکسیجن ملتی رہے نانا ابو نے کہا ہاں اور یہ اکسیجن لے کر ہم کاربن ڈائی اکسائیڈ اپنے پھیپڑوں سے خارج کرتے ہیں درخت اسے جذب کر لیتے ہیں نانے سے بیچ سے اتنا بڑا پودا کیسے بن جاتا ہے نانا ابو اتنی حیرت کی بات ہے نا حریم نے حران ہو کر پوچھا اللہ کی قدرت ہے بیٹی ایک بیچ سے پیٹ پودوں کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے لیکن یہ بیچ اس وقت تک بیکار ہے جب تک اسے مناسب مقدار میں پانی اور حسبے ضرورت سورج سے حرارت نہ ملے اس کے علاوہ بیچ کی نمو عام طور پر تاریخی میں بہتر طور پر ہوتی ہے بیچ اپنے مقصود درجہ حرارت سے پھوٹتے ہیں یہی وجہ ہے کہ موسم سرما اور موسم گرما کے فصلے پھل سبزیاں وغیرہ الگ ہوتی ہیں نابو ایک پر مس نے بتایا تھا کہ پیر پودے محول کو صاف رکھتے ہیں یعنی علودکی سے بچاتے ہیں حریم نے بتایا ہاں آج کے دور میں انسان علودکی کے خوف سے پریشان ہے یہ عالمی مسئلہ ہے لیکن انسان کا اپنا پیدا کرتا ہے لکڑی اور رہائشی جگہ حاصل کرنے کے لیے تیزی سے جنگلات کٹے جا رہے ہیں سی لیے فضاء میں اکسیجن کی کمی کی وجہ سے کاربن ڈائی اکسائر مقدار بڑھ رہی ہے جس سے فضائی توازن بگڑ رہا ہے درخت جس عمل سے اپنے خوراک تیار کرتے ہیں اور اکسیجن پیدا کرتے ہیں جس سے زیائی تعلیف کہا جاتا ہے زیائی تعلیف کا مطلب سورج کی روشنی کو خوراک میں تبدیل کرنا ہے یہ کام صرف پیڑ پودے ہی کر سکتے ہیں اس عمل کے لیے چار چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے یعنی پانی کاربن ڈائی اکسائر سورج کی روشنی اور پیڑوں میں پایا جانے والا سبزینا ان کے نمائی سبز رنگ کی وجہ سے اسے نام دیا گیا ہے جسے کلورو فیل بھی کہا جاتا ہے نانا ابو کچھ ایسی باتیں بھی تو بتائیں جو کچھ انوکھی سی ہوں ارے ہاں پودوں سے متعلق دلچسپ اور حیرت انگیز باتیں بتانا تو بھول ہی گیا مزے کی بات یہ ہے کہ پیڑ پودے محول کی درجہ حرارت کو محسوس کر کے رد عمل بھی ظاہر کرتے ہیں موسم کو خوب پہچانتے ہیں زہرہ میں پانی کی کمی ہوتی ہے تو اسی لیے کچھ پودے پانی کو جذب کر کے زخیرہ کر لیتے ہیں ان میں وقت کی پیمائش کا نظام بھی ہوتا ہے کچھ پودوں کے پتے چھونے سے گھول ہو کر بند ہو جاتی ہیں کچھ پودے اپنے اوپر بیٹھنے والے کیڑوں اور مکوڑوں کو پکڑ کر کھال جاتے ہیں دنیا بھر میں درختوں کی تقریباً چالیس ہزار قسمیں پائی جاتی ہیں نانا ابو نے بتایا ایک مشہور درخت اسٹریریا کا یو کیپٹس ہے جس کی انچائی ایک سو چودہ میٹر ہے یعنی اٹھتیس منجلہ امارت کے برابر حریم نے کہا نانا ابو آپ نے میرا یہ اہم مسئلہ بھی حل کر دیا ہے میں نے یہ ساری باتیں لکھ لی ہیں لگتا ہے سکول میں میرا مضمون مس کو بہت پسند آئے گا شکریہ نانا ابو نے اخبار پڑھنے کے لئے چشمہ لگاتے ہوئے کہا ضرور ضرور انشاءاللہ